اسلام علیکم کیسے آپ سابس سب کو بکر اید میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی جو بھی حج پہ گئے ہیں سب کے حج کو قبول فرمائے ان کے لئے آسانی عطا فرمائے اور بکر اید آنے میں صرف ایک دو دن رہ گئے ہیں تو سوچھ آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی اپنی شیئر کر دوں بہت ہی مزیدار سے چٹ پٹے سے کھٹے سے بہت اچھے یہ تواقب آپ بنتے ہیں یہاں میں نے مٹن منس لیا ہے ایک کلو کے قریب ایک پیاز اس میں گرین چلی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے دھنیا پودینہ ڈالا ہے ان سب چیزوں کو آپ چوپر میں چوپ کر لیں بہت زیادہ چوپ نہیں کریں ان کو بہت مزیدار سے لگتے ہیں اور ضرور بکر اس پر اس کو ٹرائی کریں اپنے مینیوں میں اس کو شامل کریں مجھے امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے یہ میں نے اچھے سے ان کو واش کر لیا تھا جو بھی ویسٹریبلز آپ یوز کریں ان کو اچھے سے واش کریں بلینڈر میں ان کو بلینڈ کر لیں اور ان کا سب پانی جو ہے وہ سکویز کر لیں بہت زیادہ پانی نہیں نکلا تھا جیسا آپ کو نظر نہیں آرہا بلکل تھوڑا سا پانی اس میں آیا تھا لیکن وہ بھی پانی میں نے اس میں سے سکویز کر لیا تاکہ اچھے سے ہمارے کباب دوا کباب چٹ پٹے سے کھٹے سے مزیدار سے کباب ریڈی ہوں کھیمے کو بھی میں نے چوپ کر لیا تھا ہلکا سا اس کو چوپر میں چوپ کر لیں تو وہ اور ہی اچھے سے اس کے کباب بنتے ہیں کھیمے کو چوپ کرنے کے بعد اس میں چوپ کیا ہوئے پیاس وہ سارا مٹیریل اس میں ایٹ کریں گے ساتھ میں اس میں سپائسیز ڈالیں گے جس میں ہے چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون رچلی پاودر ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اس میں ون ٹی سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں زیرہ پاودر ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاودر اور سالٹ اپنے حساب سے ڈال لیں اور گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے ساری چیزیں یہ سارے مسالے اس میں ڈالے اور ساتھ یہ چوپ کیے ہوئے پیاس دھنیا پودینہ اور سب سمیچ ان کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ ساری چیزیں کیمے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں سوفٹ کباب بنانے کے لیے اس میں ایک دو لیمن کھٹا میٹھا بنانے کھٹا بنانے کے لیے اس کو اس میں لیمن سویز کریں گے چٹ پٹے سے مسالے کے ساتھ لیمن ڈالے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں ساتھ میں اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر کا میں نے ڈالیا جو کہ اس کی پھو گیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں بٹر کا ڈالیں یہ دیکھیں سائز اپنے حساب سے آپ کر لیں اس کو طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں فنگر سے ایسے آپ اگر اندر اس میں نشان لگائیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو مزیدار سے ہیں ہی ہیں اپنی عید کو اور مزید سپیشل بنائیں اور اس طرح کے کباب دوا کباب پین کباب ضرور بنائیں بہت ہی پسند آئے گی آپ کو بہت ہی آسان سی مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں بہت اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں دونوں سائٹ سے لائٹ براؤن کلر ان کا آیا ہے لائمن ڈالنے سے ان کا ایک بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے اور پٹر ڈالنے سے بہت سوفٹ سے بنتے ہیں مزیدار سی ریسپی کو ٹرائی کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ رکenin